موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں میسیس آرنگلانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے رمضان اور مبارک کے لیے جو پریپریشن کر رہے ہیں کچوری بنانے آپ کو سکھا رہی ہوں کچوریاں بہت مزدار بنتی کرسپی ہوتی ہیں بہت مزیکی لگتی ہیں اور اس کے لیے میں چکن اور تھوڑی سی گیجی ٹیبل بھی استعمال ہوں کی ساتھ اور چکن گیجی ٹیبل کی کچوری بنانے کے لیے این موسیقی میں نے سب سے پہلے ایس پھلی ٹیال کرنے کی اس کے لیے میں نے آل پرپس فلو لیا ون کجی اور اس کے لیے اس کو گونڈنے کے لیے تین ٹیبل سپون گھی استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک استعمال کریں گے اور اس کو پانی سے گوندیں گے اور گوند کر آپ کو دکھاتے ہیں گوندہ گوندے کا طریقہ میں کافی دفعہ بتا چکی ہوں میرے چینل میں جگہ جگہ ڈو تیار کرنے کے طریقے ہیں اور سوموسے رول اور ہر چیز کے لئے تو یہ گوند کر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر میں نے چکن جو تیار کرنا ہے چکن کے لئے میں نے بونلیس چکن لیا ہے یہ بونلیس چکن جہاں فریز ہوا ہوا ہے اس کو ہم ایک دیکچی میں ڈالتے ہیں پکنے کے لئے سب سے پکایا اس کو پکایا اس کو اچھا سا تیار کر لینا ہے اس کا مندر کی فیلن کے لئے اور اس کو میں ایک دیکچی میں ڈالوں گی اور دیکچی میں ڈال کر اس کو ہٹا لے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو بوائل کریں گے آجی بول چھوٹا دوہ پیاز دو ٹیبل سپون اس میں ڈالے گا لسن ادرک پیسٹ میں سارے مسالے آپ کو بتا دیتی ہوں دو ٹیبل سپون لسن ادرک پیسٹ ہے موٹا کٹا ہوا گرم مسالہ ہے اور اس میں سوکا دھنیا تھوڑا سا ڈالا تھا میں نے اور یہ مکس گرم مسالہ ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے ون این اہاف ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا پی سوا لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے چیلی فلیکس لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے لال مرش لیا ہے کیونکہ یہ مرش بھی ڈلنی ہے اور یہ بھی ڈلنی ہے اور اس کے علاوہ گرین چیلی بھی ڈلے گی اس وجہ سے مرش یہ تھوڑی لیا ہے اور میں نے جو ویجیٹیبل استعمال کر رہی ہیں اس میں میں نے یہ شملا مرش کو باریک باریک سٹریپس میں کٹ لیا ہے بہت باریک اور چھوٹے سی سائز میں اور ٹرماتر جو ہے وہ میں نے بلکل بہت چھوٹا کیوبز کی شکل میں کٹا ہی ایک بول ہے اور اسی طرح گاجر ہاف بول ہے یہ بھی باریک سٹریپس میں کٹی ہے اور باریک باریک کٹی ہیں بلکل اور لیمون جوس اس میں ڈالیں گے اور اس کے لیے میں نے لیمون لیا تین ادر اب یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم چکن کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں اور چکن پکا کر پھر آگے اگلا پروسی شروع ہوگا اب چکن میں میں نے ہاف کپ پانی کا ڈالا ہے اور اس میں ون کپ پورا کرنا ہے ہاف کپ میں اور ڈال دوں گے اور اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈوب جائے اور لسنا در پیس ڈال دیتے ہیں اس میں نمک ڈال دیتے ہیں ڈال میوش پی سیوی چلی فریرس سوکہ دنیا پی ساوہ مکس گرم مسالہ پی ساوہ اور پیاغ یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا فکنگ آئے لیے اس میں ڈالیں گے یعنی تین ٹیبل سپون ٹوٹر اب اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے میڈیم آج پر اور یہ اچھی طریقے سے گلانا ہے گلا کر اس کا پانی بھی خوش کرنا ہے اور ساتھ یہ کے پھر بعد میں شریڈ ہوگا اور اس وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے گلانا ہے اور گلا دھک کر پکائیں گے اور میں اس کو ڈھک دیتی ہوں چکن ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو سٹینرٹ کے مدد سے نکال لیں گے اس میں سے آئل نیچے رہ دے گا اور چکن جو ہے وہ باؤل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو ایڈیٹیبل لی گئی ہیں وہ تھوڑی سی فرائی کر لی ہیں اسی آئیل میں نے تھوڑا سا آئیل ڈالا باتا اسی میں فرائی کر لی گے تھوڑا سا آئیل تھا اس کے اندر ہی میں نے یہ اسی برا میڈ اور گاجر اور سونسا تماتر جل گیا تھا وہ فرائی کرنے کیلئی جا دیا ہے اس سب کی جنبا پانی کھٹ کرنا ہے ہم نے اور اسے لیے ہمیں اسے فرائی کر لیے کرنا ہے ایک ان کو میں نے شریڈ کر لیا ہے اور جو بیجیٹیبل تھی ان کو فرائی کر لیا ہے اور اب ان کو میکس کرنا ہے آپس میں اور چھتری کے سے میکس کر لیں گے اور جو دو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور اگلا پاوسیس شروع کرتے ہیں میں نے چکن اور ویڈیٹیبل کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور میں نے اس کے لیے لیمون جوس لیا تھا اور لیمون جوس نکال دیا ہے اور یہ چار لیمون کا جوس ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے تھوڑی سی کٹائی کے لیے اچھا رہے گا اور ویسے تو میں نے ٹماٹر بھی ڈالا ہے لیکن ٹماٹر بعض دفعہ کھٹے نہیں ہوتے اور زائکہ کٹاس والا نہیں آتا تو جوٹ پٹس اچھا زائکہ آئے گا اس لیے میں نے لیمون جوس ڈالا ہے اب اس کو اچھی طرح میکس کر کے پھر ایک دفعہ میکس کر لیتے ہیں دوبارہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر کچوری کے لیے یہ سائز رکھنے پیڑے کا اور سارے پیڑے تیار کرنے کے بعد پھر بھیلنے شروع کرنے سب سے پہل میں پیڑے بنا لوں اس طرح پیڑے بنا کر رکھتے جائیں گے جتنی دو ہے سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں پہلے اور اس کے بعد پھر اس کی بھیلنے کی باری آئے گی اور اب یہ سارے پیڑے میرے تقریبا ہو گئے ہیں سب سے پہلے باری کا اپنے روٹی تیار کر لینے ہیں بہت یعنی پتلی والی اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ایک سائیڈ پہ اس طریقے سے گھیل لگانا ہے کوکنگ آئلین لگانا گھیل لگانا ہے اور گھیل لگا کر اس کو اس طریقے سے تیار کر لینے ہیں اور اس طرح تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر سائیڈیں فول کریں گے اس سائیڈ سے اٹھا کے لائیں گے اب اس سائیڈ سے فول کر کے لائیں گے اور اس کے برابر رکھ دیں گے اور اس طرح رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر بھی گھیل لگائیں گے پھر میدہ ڈسٹ کریں گے اس طرح آپ چھننی کی مدد سے بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دونوں سائیڈ پہ دوبارہ میدے کی ڈسٹ گرائیں گے اور پھر اس کو ہم مزید دوبارہ اس طریقے سے فول کر دیں گے اب فول کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو سب سے پہلے گھیل گانا ہے چمچ کی مدد سے لگائیں یا بریش کی مدد سے اس طریقے سے گھیل گا دینا ہے اب پھر میدہ ڈسٹ کرنا ہے جیسے پہلے کیا تھا میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو فول کرنا شکر کرنا ہے اور اس طریقے سے فول کرنا ہے بلکل چھوڑکی سی ایسی تیہ بناتے ہوئے اس کو لیتے آنے اس طرح اس کی لمبائی کی سائیڈ پہ اور اس کو یوں کھینچ کھینچ کے بڑا کرتے جانے اور فول کرتے جانے اور سائیڈیں بھی ساتھ پلین کرتے جانے اس طرح سائیڈوں کو برابر کرتے جانے اور یہ اس طرح فول کرتے جائیں گے یہ سائیڈیں اندر کر دیں گے اور پھر اس کے بعد چھوڑکی مدد سے اس کو دمیان سے کٹ لگائیں گے اور اس طرح کٹ کر اس کو دوبارہ جو اس کا کنارہ ہم نے کیا تھا اس کو نیچے کی سائیڈ پہ لے جائیں گے اور جو اس کی سائیڈ تیہ والی ہے یہ نہیں دوسری سائیڈ پہ اس پہ جو ڈبل بنی ہوئی ہے اس کی سائیڈ پہ اس کو فول کر دیں گے اور فول کرنے کے بعد اس رکھینچ کر فول کریں گے اور جو ہماری تیہ جو ہے وہ ہم نے جس میں ہماری لیڈز نظر آ رہی ہیں اس تیہ کو نیچے رکھنا ہے اور جو تیہ رف ہے اس سائیڈ سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اور اس کو تھوڑا سا لگائیں گے پہلے ڈسٹ کریں گے اب اس کو اس طرح ہاتھ کی مدد سے آئی سائی 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 سب بڑھا کرتے جائیں گے بڑھا کرنے کے بعد اس کو پھر ہلکا سا بیلیں گے ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے یعنی اس کو بہت زور نہیں لگانا ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے اور اس طرح بیلتے جائیں گے اور بیل کر اس کو گول کر لیں یہ گول کر لیا اب اس کو اس کا یہ کنارہ بھی اندر فول کر دیں تاکہ باہر رفت سانا لگے اور پھر اس طرح رکھ کر اس کے اوپر جو ہم نے سٹرپنگ تیار کیا چکن کی وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر رکھ کر اس کو ہر طرف سے رول کرتے ہوئے لائیں گے یہاں سے پکڑیں گے اور اس طرح سے فول کرتے ہوئے اس طرح لائیں گے اور ہر طرف سے اس طرح کرتے جائیں گے اور اب اس طرح اس کو اس طرح ہلکا سمروڑ کر ایسے بلکل یوں کر دیں گے تاکہ وہ چپک جائے اور اترے نہیں اس طرح کر کے یہ اس طرح رکھتے جائیں گے یہ اس طریقے سے یار ہوگی اور اس کو رکھ دیں گے سائید پر پھر دوسرا پی اسی اسی طرح اٹھائیں گے جو ہم نے فول کر کے رکھا ہے اس کو اٹھائیں گے پھر اس کی یہ سائید اوپر رکھیں گے اور جس سائید پر اس کی لیئرز بنی ہے یہ نیچے لے کے جائیں گے اور جو سائید یہ ہے اس کو اس طریقے سے رکھ کر ہار سے اس کو دبا کر روٹی کی طرح بڑا کریں گے اور پھر ہلکے ہار سے بیل لیں گے پہلے کی طرح اس کو اس طرح کنارے سے اٹھائیں گے اور اس طرح فول کرتے ہوئے ہر طرف سے پکڑ لیں گے اور پکڑتے ہوئے اینڈ میں اس کو مروڑ کر ہم بلکل بند کر دیں گے اس طرح اس کی یہ جگہ ایسے کر کے بند کر دیں گے اس طرح کر کے وہ اس کے اوپر ہی سیٹ کر دیں گے سے بند کرتے ہوئے اس کا کیا کیاپ دیکھیں اور پھر دوسری سائیڈ تو ہیں کی اٹھائیں گے تو موڑ سیڑھฉیل سائیڈ ہوگی یہ سائیڈ ہم اس طرح رکھ دیں گے اور اس طریقے سے سارے روٹیاں تیار کر LIKE جائیں گے اور روٹیاں یاد کرتے جائیں گے فول کرنے کے بعد اس کو لمبائی میں دوبارہ فول کریں گے اور پھر اسی طریقے سے کرتے جائیں گے پھر دو ہی سے کرنے کے بعد اس کی لیئرز بن جائیں گے جو سائٹ ہم نے نیچے رکھی تھی اور جس میں لیئرز بنی نیتی وہ سائٹ اوپر رکھنی ہے اور جو اوپر بھائی سائٹ تھی وہ نیچے رکھنی ہے اپ سائٹ ڈاؤن کرنی ہے اور اس طریقے سے اس کو کڑائی میں رکھ دینا ہے اور کڑائی میں رکھنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تھوڑی دیر اور میڈیم آنچ پر تلنا ہے کچھی نہ رہے اندر سے اور اس طریقے سے ان کو ایسا ایسا بس ایک ہی سائٹ سے اس طرح آگے پیچھے لاتے رہنے ہیں اس طرح وہ موو کرتے رہے ہیں اور اندر ہی کڑائی کے اور ایک سائٹ پہ لے پکنے دیں اب یہ دونوں سائٹ سے پک چکی ہیں اور اب میں اس کو سٹینر کی مدد سے پہن کار رہی ہیں اور یہ دیکھیں لیئرز کیسے بنی ہیں یہ خوبصور لیئرز بنی ہیں دونوں سائٹیں اچھے ٹھیکے سے شروع کر لینا ہے اور پھر اس کو نکالنا ہے پھر نیکسٹ اور ڈالتے ہیں ایک بار میں پھر آپ کو دکھا رہی ہوں اور میں ساری کچھ اوریاں نہیں دکھا سکوں گی یہ میں دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے کام کمپلیٹ کرنا ہے اس کو آئل لگائیں گے اس طریقے سے برشتی مدد سے روٹی پہلے پتلی سی تیار کر لیں باریک سی روٹی تیار کرنی ہے اور اس کے بعد جو اس کو اچھے طریقے سے اس پر گھیل لگانا ہے گھی کو میں نے ملٹ کیا ہوا ہے یہ گھی ہے آئل نہیں گھی کو میں نے ملٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ڈسٹ کریں گے میادے کی اور میادے کی ڈسٹ میں ہاتھ سے کر رہی ہوں آپ چننی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ڈسٹ کرتے ہوئے دونوں سائیڈیں لانی ہیں دونوں سائیڈیں اس طریقے سے ہم پھر اسی طریقے سے ڈسٹ کریں گے جو فولڈ کی بھی فولڈنگ ہے اس کے اوپر سے اب اس کو پھر ایک دفعہ فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے دبا کر پھر اس کے اوپر دوبارہ گھیل لگائیں گے پھر اس طرح ہی گھیل لگا کر پھر دوبارہ اس سے میادہ ڈسٹ کریں گے اب اس کو فولڈ کرنا شکریں گے اور بہت باریک بھی ہلکا ہلکا باریک سا یعنی ٹائٹ کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے لوز لوز نہیں کرنا یعنی ٹائٹ کر کے اور سائیڈیں بھی اس طرح دباتے جانے اندر کی طرف سائیڈیں باہر نہ نکلیں ان کو یہ یوں پھلا پھلا کے اس کی ٹوڑائی بلکل اس کے برابر کرتے جائیں اور اس طرح اس کی ہواب بھی ساتھ نکال دیں اور اس طرح کر کے دونوں نکال کر اور پھر اس کو کٹنگ کریں گے اس کی درمیان میں سے بلکل ایک جیسی سائیڈیں رکھ کر کٹنگ کر دیں گے جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کی جو یہ کنارہ ہے اس کو یہ جس سائیڈ سے بلکل بند ہے وہاں آپ نے رکھنا ہے اور جو سائیڈ لیئر نظر آ لیں اس کو اپنی نیچے کی سائیڈ پہ لے جانا ہے اس طرح سے اور تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کر کے اور پھر اس کو دبا کر ہم نے بڑی کرنی ہے روٹی روٹی کو بڑا کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے بیل لینا ہے اور بیل کر تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے بس اتنا اتنا کرنے کے بعد اب اس کے اوپر سٹاپنگ رکھیں گے جو ہم نے چکنگ کی تیار کی ہے اس کو اور اس طرح سے دونوں پر رکھ لیں گے اس طرح رکھنے کے بعد پھر اس کو فول کریں گے اور فول اس طرح سے ہونے یہ دیکھیں یہ ایسی کنارہ پکڑنا ہے اور اس طرح کلوز کرتے جانا ہے اس کو ہر طرف سے اس طرح کلوز کرنے کے بعد اس کو بلکل یہ گھم آ کر ہلکا سا اس طرح چھوڑ دینا ہے بس یہ تیار ہو گیا اب دوسرے کو اس طرح پکڑیں گے اس کو بھی جلدی سے اس طرح فول کرتے ہوئے جلدی سے بند کر دیں گے اور بند کر کے ہلکے ہاتھ سے اس کو دبا کر چپکا دیں گے ساتھی اس طرح یہ اس طریقے سے یہ سائیڈ ہے لیئر والی یہ اب ہم رکھیں گے کڑائی میں جو لیئر والی سائیڈ ہے وہ اوپر رکھتی ہے اور جو بند والی سائیڈ تھی وہ نیچے رکھنی ہے جس میں ڈبل تیع ہے وہ نیچے رکھنی ہے اور جو بلکل سنگل نظر آ رہی ہیں وہ اوپر رکھنی ہے اور پہلے ایک سائیڈ سے پک دیں پھر دوسری سائیڈ پر رکھنی ہے ہماری چکن کچوری تیار ہو چکی ہے اور بہت مزیدار بنی ہے اور دیکھیں کریسپی کتنی ہے اور دیکھیں لیئر اتنے اچھی اندر سے بھی اور باہر سے بھی پکی بھی بہت اچھی پک کر تیار ہوئی ہے اور آپ بھی انشاءاللہ اس طریقے سے بنایں اور دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اجازد دیجئے نیکسٹ ریسپی کے لیئے کریسپی دیکھیں کتنی ہے انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو یاد رکھیں گے یہ واقعی سعید میں سر بطایا تھا اور انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازہ دیجئے اللہ نگے بار